السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج آنا ہوا ہے علی گڑ کے یونانی دوا خانے میں یونانی دوا خانے میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا چیزیں یہاں اویلیبل ہیں وہ دیکھتے ہیں ابھی مفتی عبداللہ شمیم صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا کیا ہے ایٹم ہے اور کیسے کیسے ملتے ہیں انہیں سے ملاقات کرتے ہیں یہ چلتے ہیں عبداللہ شہد دکھانا ہے یہ شہد ہے یہ وہ گریس جو گاڑیوں پر لگایا جاتا ہے بلکل صحیح سوال پوچھا آپ نے لگ تو گریسی رائنہ ہے گریس ایسا ہی ہوتا ہے بلکل لیکن آپ کو جان کے اشعر ہی ہوگا یہ 100% پیور شہد ہے اچھا ہے اور یہ اس کا قدرتی پرسز ہے یہ جمتا ہے کیونکہ ہندوستان کے اندر 70% سے زیادہ شہد جمعیمی ملیں گے آپ کو سردیوں کے موسم میں خاص طور سے اور پھولوں پر نربر رہتا ہے کہ کون سے پھول کا شہد جو ہے اگر سرسو کے پھول کا ہے الیپٹس کے پھول کا ہے تو بہت جلدی جمعیم کچھ شہد دیر سے جمتے ہیں کیشیہ دیر سے جمتا ہے جامت دیر سے جمتا ہے صدر دیر سے جمتا ہے یہ بہت جلدی جمعیم اور اس کے خوشبو دیکھیا جمنے کے بعد خوشبو اور بیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر بلکہ ہمارے جو کسٹومر سے وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ آپ کا شہد جب جمعیمیمی سردیوں میں یہ جمتا ہے گرمیوں کے نورماز حدث میں رہتا ہے یہ اصلی ہونے کی پہچان ہے نہیں اصلی ہونے کی پہچان صرف یہ نہیں ہے کہ جمع ہوا ہے تو کوئی دوسری چیز بھی آپ کو دے سکتا ہے جمعیمیمی اصلی ہونے کی پہچان جمع ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کا خوشبو اور اس کا ٹیسٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے ورنہ تو کوئی خوب نہ دے کوئی آپ کو بلکہ اور سب سے بڑی چیز ہے لیورٹی ٹیسٹ ہے بھی دانے دار دانے دار ہے نا دانے دار ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے وہ نظام ہے اصل میں لوگ پردے نہیں ہیں اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہد کا طریقہ کیا ہے جمعنے کا آپ انٹرنیشنلی پورٹ اٹھائے کے دیکھیں انٹرکیٹ کی جرمنی کی لہب ہے اس کی آپ دیکھیں آپ ڈالیں گوگل پر کرسلائیزیشن ہم نی کرسلائیزیشن آف ہنی فیک اور نوٹ پوری جانکاری مل جائے یوٹیوب پر بتیری ویڈیوز پڑھیں ہیں فیس بک پر بتیری ویڈیوز پڑھیں ہیں ریسرچ پڑھیں ہیں ریسرچ پیپر چھکتے ہیں لگن لوگ پڑھتے نہیں ہیں کرتے کیا ہیں سنی سنائی باتوں کو آگے پڑھ اب وہ انہوں نے اپنے دادا سے سنا انہوں نے اپنے بیٹے سے سنا اب انہوں نے سنی سنائی پر یقینگل ہے شہد تو جمتا نہیں ہے اور یہ ادھارنا کہاں سے آئی ہے مارکٹ میں نقلی شہد والی کمپنیاں انہوں نے بنا یہ دھارنا یہ مزاج کہ دیکھو ہمارا شہد نہیں جمتا ان کا شہد کیوں نہیں جمتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شہد کی جمنے کی شمتہ ختم کر دیتے ہیں یعنی ایک سمجھ لوگے اس کا الگ کی طرف سے یہ نظام ہے اس نظام کو ختم کر دیتے ہیں اب جب ان کا شہد جمتا نہیں ہے تو ان کے شہد پر طاقت بھی نہیں ہوتی ہے پلس اس کے اندر کون سینب رائے سیرف ملا دیتے ہیں تو وہ فریج میں رکھنے پہ بھی نہیں جمتا ہے آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو پرانے کھانے والے شہدیں جو چھتہ توڑتے ہیں اسے پوچھیں بھئی آپ نے چھتہ توڑا تھا سرجو کے بس میں آپ کے شہد کا کیا حال ہے تو 30% ایسے ملیں گے جن کا شہد نہیں جمع ہوگا 70% لوگ ایسے ہوں گے جن کا شہد جم گیا ہوگا اچھا آپ کے پاس یہ والا آئیٹم ہو رہا ہے یہ کیا ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو جان کر دیجئے بھائی یہ سلیمی یہ اصل میں ایک دوا ہے جو آپ کے ویٹ کو نیچرل طریقے پر لوس کرے گی نہ آپ کو ویٹنیس ہوگی نہ ہی اس کا کوئی 1% بھی سائٹ تک ہوگا پلس اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد انرجی بڑھے گی یہ کسی آرگنز پر فیکٹ نہیں کرتا ہے اصل بھی کام کرتا ہے میٹیبلزم پر یہ نظام ہوتا ہے جو آپ کی کیلڈیز برن کرنے کا نظام ہوتا ہے ہماری انہیلڈی لائک کی وجہ سے ہمارے جو سس مزاجی ہے اس کی وجہ سے یا بہار کے جنگ فوٹس کھانے کی وجہ سے اس کی وہ نظام سس پڑ جاتا ہے کیلڈیز برن نہیں ہو پاتی مطابع پڑتا ہے یہ اس نظام کو درست کرتا ہے یہ اس پہ کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے قدرتی طور پر فیٹ لوس ہوگا اور لڑکیوں میں بہت اچھا ریزلٹ ہے ہم نے دیا اب تک جتنے لوگوں کو دیا ہے تقریباً سب پر اس کا ریزلٹ آیا ہے کسی پہ جلدی آیا کسی پہ دیر سے آیا ریزلٹ سب پہ آیا ہے ہم کہتے ہیں آپ اس کو استعمال کرنے سے پہلے استعمال کرنے سے پہلے اپنا ویٹ ناپ لو اپنا ویٹ ٹول لو کمر ناپ لو وزن کریے کمر ناپیے ایک مہینے استعمال کریے اس کے بعد ہمارے پاس آئیے خواتین پہ بہت اچھا کام کرتا ہے مردوں پہ بہت اچھا کام کرتا ہے کوئی عمر ہو استعمال کر رہی ہے یعنی موٹاپا اور ویٹ یہ دونوں جو ہیں مطلب یہ ایکسٹر فیٹ ہوگا آپ کے پاس ایکسٹر فیٹ ہے نیچرل فیٹ ہے آپ خود تندرست ہیں پتہ ہونا چاہ رہے ہیں آپ کیوں پتہ لے ہوں گے جب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی نظام آپ کا بنایا ہے آپ ایسے ہی بنایا ہے آپ کا انوانٹڈ فیٹ وہ کم کرے گا یہ اور اس کا ریزلٹ ہے ایک دو تیر کوئی نہیں دے گا آپ نے اتنے سارے پرڈکٹ یعنی نو سو روپے میں تین شیشی تین شیشی پورے مہینے کا اچھا اچھا پورے مہینے کا نو سو روپے میں اس کے علاوہ جو دوسرے پرڈکٹ ہیں وہ کھوپ کمار رہے ہیں دس دس ہزار روپے لیتے ہیں میرے پاس فیڈبیک پڑھے ہیں میں آپ کو لکھاؤں گا کہ دس دس بھی دیزار روپے فرچ کر دیا لوگوں نے کچھ فرق نہیں پڑا اللہ کے شکر سے ہمارے ایک دو مہینے استعمال کرنے کے بعد لوگوں نے دعائیں دیں اور ہمارے پروڈکٹس کو جو ہے وہ فوروڈ کیا لوگوں کے اس کو استعمال کریں تو میں کہوں گا کہ اس لیے میں ضرور استعمال کریں اس لیے نہیں کہ میں مارکٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ خدمت خلق بھی ہے جو لوگ موٹے ہیں وہ اپنے موٹاپے سے پریشان ہیں تو اس کا علاج ہے اس لیے ہم نے اس پہ جو ہے مارجیں بہت کم رکھا اور ہم لوگ اس کو صرف نو سو روپے میں پورے مہینی کا سید کر رہے ہیں اچھا طریقہ کیا ہے اس کا استعمال کا دیکھے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوبائز کا کیاپ دیجئے گا ایک میزنگ کیاپ لاؤنج مرتبا ہے نا یہ بوٹل آپ کھولے لنے جب تو اس میں یہ کیاپ ہے اور اس کے اندر آپ کو اس کو لینا ہے 5 ایمل اچھا اچھا 5 ایمل یا پھر 10 ایمل 10 ایمل 10 ایمل کا لے لیجئے ایک بار میں آپ اور 10 ایمل کی دوز دن میں پانچ بار لینے ہیں ہم نے اس کی دوز رکھی ہر نماز کے بعد ایک بار دبا نماز پڑھئے پڑک لیجئے تو ہر نماز کے بعد ایک ڈککل لینا ہے آپ کو نماز پڑھیں گے تو فائدہ ہونا دونی چیزوں فائدہ ہوگی نماز میں بھی شپاپ اس میں بھی شپاپ آپ کہیں گے بھائی ہم آفیس میں ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں پانچ بار نہیں لے سکتے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ دو دو ڈککن یعنی 20 ایمل تین میں تین بار لے لیں یا تو 10 ایمل پانچ بار یا 20 ایمل تین بار لے لیں صبح دوپیر شام کھانے سے ایک گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے آگے پیچھے اس کو استعمال کریے اور پھر دیکھیں ریزلٹ اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو شفہ دے گا بہت آسان ہے لکویڈ سے کچھ کچھ نہیں کرنا آپ کو اس کی لئے نایے ڈائریکٹ اچھا خریدنے کا طریقہ ہوئی کہ اللہ انڈیا ہم ڈیلیوری ہمارے چینل میں جو ہے جو جو یہ نمبر ڈال دیا جائے گا بلکل آپ کو انٹیکٹ کر سکتے ہیں اللہ انڈیا ہم ڈیلیوری اللہ انڈیا ہم ڈیلیوری نہیں ممبئی جا رہا ہے لوگ ہم سے جو ہے ڈیسٹریبیوٹرشپ لے رہے ہیں اس کی عبدالللہ اور اچھا کام کر رہے ہیں اور فائدہ ہو رہا ہے لوگ کو خوب چل رہے ہیں ممشا اللہ